بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو على کل شیئن علیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلال اگداتم اللسانی یفقہ قولی موزز ناظرین بھائیو بہنو بزرگو اسلام علیکم اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ترجمہ تفصیل کے حوالے سے سورہ بکرہ کے آیت 61-62-63 کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا تھا ہم ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں سُمَّ تَوَلَّئِتُمْ مِنْ بَادِ ذَلِقَا پھر تم سب پھر گئے یعنی کہ تم نے روح گردانی کی اس کے بعد فَلَوْلَا پَسْ اَگرْنَا فَضْلُ اللَّهِ اللَّهِ کا فضل ہوتا علیکم تم پر وَرَخْمَتُوهُ رَخْمَتُوهُ اور اس کی رحمت لَقُنْ تُمْ تو ضرور تم ہو جاتے مِنَ الْخَاسِرِينَ خِسَارہ پانے والوں میں سے اچھے اس میں تو صاف سی بار ہے یعنی کہ جس طرح سے بار بار وہ مافیاں مانگ رہے تھے بنی اسرائیل والے اور بار بار غلطیاں کرتے تھے اللہ عز و جل انہیں ماف کر دیتے تھے تو اگر اللہ کا ان پر فضل نہ ہوتا اور اللہ ان کو بار بار ماف نہ کرتے تو واقعی وہ ان پر بھی عذاب آ جاتا اور اللہ کا حکم ہوتا اور ان پر بھی نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا قَدْ وَرْ يَقِينًا عَلِمْتُمُ اللَّذِينَ جان لیا ان لوگوں نے جن آتادو جن سب نے زیادتی کی جن سب نے زیادتی کی مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَے فِسْسَبْتِ ہفتے کے دن میں فَقُلْنَا پَسْ ہم نے کہا لَهُمْ اُنْسَكُونُوْ حُوجَوْ قِرَادَةً خَاسِئِينَ قِرَادَةً خَاسِئِينَ بَنْدَر یعنی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اچھا یہ واقعہ سورہ حراف میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو ابھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے ہوا یوں تھا کہ ایک دن مقرر کر لیا تھا جس میں وہ کوئی کام نہیں کریں گے اور اس میں وہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے تو ہوا یوں کہ اس میں سے بھی ان کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت سارے معاملات نکال کے اس میں بھی انہوں نے ہفتے کے دن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نہ بہانہ اور ایسی کوئی بات نکال لی تھی کہ جس کی ویسے اللہ کا ان پہ عذاب آیا کہ وہ لوگ بندر بن گئے تھے اور تین دن بعد چار دن بعد وہ مر گئے تھے اس کی تفسیل انشاءاللہ ہم سورہ عراف میں کیونکہ زیادہ ہے ذکر ہے سبت کا قانون جو تھا یعنی کہ سبت کا جو ایک ہفتے کے دن عبادت کا تھا تو ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو ابھی کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ ہفتے کا دن ایک عبادت کا دن مقصود کیا تھا اس دن وہ عبادت کیا کرتا تھا لیکن ان میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے نا بیسیکلی نافرمان قوم تھی کوئی نہ کوئی ہی لابانہ کوئی نہ کوئی چیز یہ نکالتے رہتے تھے تو ان میں کچھ لوگوں نے ایسا ایک سسٹم نکالا ایک نافرمانی کی ہفتے کے دن کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا اور وہ لوگ بندر بن گئے تھے اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جو جیوز ہیں وہ ہفتے کے دن ہی کو عبادت کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاجعالنہ بس ہم نے بنا دیا انہیں یعنی کہ اس واقعے کو نکالا لی عبرت لی ما ان کے لئے جو ان کے لئے جو بینہ یدئیہ جو اس ٹیم موجود تھے یعنی کہ سامنے تھے وما خلفہ اور جو بعد میں آنے والے تھے ایک عبرت موزہ مو عزا تن للمتقین ایک نصیحت تمام پریزگاروں کے لئے اس میں تو ایک مطلب اس میں سمجھنے کی بات نہیں ہے یعنی کہ اس واقعے کو اللہ عزوجل نے اللہ عزوجل بہت حکمت والے ہیں انہوں نے اس واقعے کو اس لئے ایک عبرت بنایا لوگوں کے لئے جو اس ٹیم موجود تھے تاکہ ان کو پتا چلے کہ جب وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے نریں گے اپنی مرضیاں کریں گے تو اللہ عزوجل کا عذاب ان پہ کسی طرح بھی آ سکتا ہے آگے اللہ عزوجل فرماتے ہیں وَإِذْكَالَا اور جب کہا موسیٰ موسیٰ نے لے قوم ہی اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ وہ حکم دیتا ہے تم کو انتزبہ ہو کہ تم سب زبا کرو بقراتو ایک گائیں قَالُو تو انہوں نے کہا آتت تاخذونہ حضوہ کیا تُو ہم سے مزاق کرتا ہے اٹھکے لیاں کرتا ہے ماذا اللہ وَإِذْكَالَا حضوہ اور کیا تُو ہم سے اٹھکے لیاں کرتا ہے قَالَا عَوذُ بِاللَّهِ عَنَاكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ انہوں نے کہا کہ میں پنہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یعنی کہ میں اگر تم سے مزاق کروں گا تو میں اللہ کی پنہ مانگتا ہوں اچھا ان آیات کے مطالعے سے قبل ان کا پس منظر سمجھ لیجئے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عامیل نامی اس کا ہو گیا قتل ٹھیک ہے تو اس کا قاتل پکڑا نہیں جا رہا تھا تو اللہ عزوہ جل کیونکہ اللہ عزوہ جل جو ہم وہ حکمت والے ہیں اور اللہ عزوہ جل عزماتے بھی ہیں اور اللہ عزوہ جل جو بھی کام کرواتے ہیں اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے تو اللہ عزوہ جل نے ہوا یوں کہ آپ یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ جو بنی اسرائیل کا دور تھا وہ زیادہ تر موزات اس کے اندر کافی آپ کو نظر آئیں گے ان میں اللہ عزوہ جل نے اپنے موزات بہت دکھائیں ہیں تو یہ بھی ایک موزہ تھا جو کہ گائیں کو زبا کروانا تھا گائیں کو زبا کروا کے اس کا جو ٹکڑا تھا وہ اس مردے کے جسم پہ ماننا تھا تو وہ اس مردے نے خود زندہ ہو کے اس قاتل کا نام بتانا تھا تو اور دوسرا اس کا جو سب سے اہم پہلو یہ اس کے دو مقصد تھے ایک تو مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی گائیں کا زبا کرنے کا کہا گیا تو اس میں سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ ان کے دلوں میں جو اگر بچڑے کے لیے محبت جو تھوڑی سی رچ بس گئی ہے تو وہ بھی ان کے دل سے نکل جائے اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ عزوہ جل یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ میں ایک مردے کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں اسی طرح میں تمہیں مرنے کے بعد زندہ کروں گا تو مقصد صرف یہ تھا اللہ عزوہ جل جو ہیں وہ بہت حکمت والے ہیں وہ ہر ان کی جو ان کا جو بھی انہوں نے کہا جو انہوں نے بتایا اپنے پیغمبر کے ذریعے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی اللہ عزوہ جل جل تو سب جانتے تھے تو جب وہ عامیل نامی شخص جو تھا وہ قتل ہو گیا اس کا قاتل پکڑا نہیں جا رہا تھا تو اللہ عزوہ جل نے کہا کہ بھئی تم یہ گائے زبا کرو اور گائے زبا کر کے تم اس کے ٹکڑے کو اس بندے مارو وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا تو بنی اسرائیل اپنا معبود بنا لیا تھا ماذا اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ترات لینے گئے تھے چالیس دن کے چلے پہ تو اللہ عزوہ جل یہی چاہتے تھے کہ ان کے دل میں جو تھوڑا بہت بھی اب فطور رہ گیا ہے وہ نکل جائے تو جب اللہ عزوہ جل نے ان کو کہا تو انہوں نے آگے سے ہلے بھانے کرنا شکر دیا ہاں جی وہ گائیں کیسی ہو جب ابھی آگے ہم پڑھیں گے تو وہ گائیں کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو اور آخر نہیں چاہتے ہوئے بھی انہوں نے آخر اس کو زبا کر دیا تو معزیز ناظرین آج ہم نے سورہ بکرہ کی آیت چونسٹھ پینسٹھ چھاستھ کا چھاستھ کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا انشاءاللہ عزوہ جل ہم ہم بہت سے آگے اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے اللہ عزوہ جل آپ سب کو دین میں استقامت دے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین